کس طرح دیکھتے ہیں لیجنڈ لیگ کرکٹ کو اس کنسپٹ کو پلیئر ریٹائیمنٹ کے بعد آتے ہیں پھر پلیئنگ اگری سے جدہ ہوئی تے جدہ تو اوورال کنسپٹ کو کیسے دیکھتے ہیں بہت بڑی بات ہے اور ہم شکر گزار ہیں لیجنڈ لیگ کرکٹ کے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ کھیلنے کا اور ریٹائرڈ کرکٹرز کو ایک دوبارہ کرکٹ کھیلنے کا موقع ملنا اور اب ہم سب اب میں ہر بجن کے ساتھ کھیل رہا ہوں ہر بجن کے ساتھ تمام زندگی کرکٹ کھیل رہا ہوں اور دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا بہت مزا آ رہا ہے اور کیف ہے ہمارے ساتھ ہماری ٹیم میں ملی درن ہے جن سے میں تین بار آؤٹ ہوا تھا شرلنکا میں تین میچز میں تو میں نے شکر منایا کہ میں آکشن جب ہوئی کہ میں ملی درن کے ٹیم میں ہوں نہیں تو وہ چوتھی بار بھی آؤٹ کر دیتے کیونکہ ان کا بال مجھے سمجھ نہیں آتا ہے بہت ٹرن ہوتا ہے لیکن جیہا بہت بڑی بات ہے اور ہم سب we are looking forward کہ یہ لیجنڈ لی کرکٹ اور سال چلے اور جو انٹرسٹ ہے کرکٹرز کا جن کی زندگی ہمیشہ کرکٹ رہی ہے ان کو بار بار کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے on the field کیونکہ ہم سب بلتے ہیں maybe in studios یا commentary میں لیکن اب موقع ہے کرکٹ گراؤنڈ میں جو ہم نے ساری زندگی کیا ہے تو I'm sure this is something which we are made for اور کرکٹ ہمیں مل رہے ہیں کھیلنے کو and thanks to legend league cricket دیکھئے ابھی آگاز ہمارا اتنا اچھا نہیں ہوا ہے ٹی ٹوینڈی کرکٹ ہے بہت کلوز گیم سی دونوں اور کہیں بھی جا ستی تھی and that is the beauty of ٹی ٹوینڈی کرکٹ تو ہمیں اس کا دکھ ہے کی it doesn't end it in our way جو ہم چاہتے تھے لیکن بٹ ہماری ٹیم میں بہت دم ہے اور بہت مکمل ٹیم ہے ہماری اور ابھی پورا ٹورنمنٹ پڑا ہے جیسے پکچر ابھی باقی ہے تو I'm sure that ہمارے میں ہے کم بیک کرنے کی بہت شمتہ ہے ہم محنت کر رہے ہیں ہمارے کوچ ہیں جان بچنان کیاپٹن ہر بجن سنگھ ہے تو ٹیم میں بہت دم ہے but we were unlucky in the first two games it could have gone anywhere but I'm sure ki ہم لوگ جو ٹاپ تھری ہے اس میں ضرور آئیں گے اور ٹورنمنٹ جیتیں گے دیکھئے باتیں ٹیم کو کافی کام کرنے کی ضرورت ہے ٹیم بہت اچھی ہے ہماری ایشیا کپ ہمارے لئے اچھا نہیں گھٹا ہے پہلا گیم انڈیا آسٹریلیا بھی اچھا نہیں گھٹا ہے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ زیادہ دور نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے bowling has to be really precise bowling میں ہمیں کام کرنا ہوگا death bowling ایک predicament نظر آ رہا ہے problem نظر آ رہی ہے وہاں پہ تو اگر ہمارے bowlers اچھی bowling کرتے ہیں batting میں بہت دم ہیں silver lining یہ ہے ورات کولی بڑی فارم میں ہیں روید شرمہ گرن بناتے ہیں سورے کمار یادو ہمارے پاس ہیں ہاردک پانڈیا is blazing all cylinders but bowling کو تھوڑا sort out کرنا ہوگا اور اچھی بات ایک اور ہے دیکھیں results تو بھی جو آئے ہیں وہ ہمارے hit میں نہیں ہیں لیکن بومرہ کا fit ہونا is huge کیونکہ بومرہ کی bowling ایک pivotal factor ہو سکتی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ان کو تمام experience ہے جو وہ slow ones کا مشرن کرتے ہیں یورکرز مارتے ہیں تو death bowling میں جہاں ہمیں اب کمی نظر آ رہی ہے بومرہ جب regular کھیلیں گے شاید وہ کمی پوری ہو جائے گی سر بات کہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ تیٹین سیلیکشن کی تو محمد شمی کا سیلیکشن تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہونا چاہتا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بہت مکمل ٹیم ہے زیادہ کوئی اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو بیس لڑکے ہیں وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ اگر بات کریں بھونیشور کی بات کریں بومرہ کی بات کریں اگر بومرہ نہ ہوتے اگر فٹ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے شمی کو لائے جاتا as somebody who's experienced to spare hit the bowling youngsters کو گائیڈ کرنے کے لیے عرشدیب کو گائیڈ کرنے کے لیے لیکن اب بومرہ آ گئے ہیں تو بومرہ will spare hit the attack اور بہت دم لگ رہا ہے attack میں لیکن مجھے لگ رہا ہے ان patches ہم اچھا کر رہے ہیں consistency کم ہے تو وہاں پہ چہل جنہوں نے پچھلے match میں زیادہ اچھی bowling نہیں کی تو آج امید ہے وہ اپنا دھاوا بولیں گے کیونکہ چہل ultimate match winner ہے اکشل پٹیل اچھی bowling کر رہے ہیں ہرشل پٹیل نے پچھلے match میں 3 over اچھے ڈالے آخری اور میں مار بڑی so he is looking in good touch تو ہم میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم match جیتیں گے اور جو momentum کی ضرورت ہے وہ حاصل کریں گے بھونیشور کمار کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم دیکھیں کافی کچھ passes death over میں 17th over 19th over تو کافی ان کی پٹائی بھی ہو رہی ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں ان کے performance کو کیا امید کرتے ہیں بھونیشور سے کیا کچھ variation ان کو changes کرنا چاہیے آپ کے ساتھ سے دیکھیں بھونیشور بہت experience player ہیں تو مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ comeback کریں گے death bowling میں Yorkers کمال کی ڈالتے ہیں لیکن کئی بات دن آپ کے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ off days ان کے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ off days جو بھی ہیں تھوڑے بہت وہ T20 World Cup سے پہلے ختم ہو جائیں اور T20 World Cup میں بڑی form بھونیشور بکڑیں کیونکہ بھونیشور کو idea بہت ہے bowling کا اگر ہم Yorker کی بات کریں slow runs کی بات کریں off jump کے باہر ball کرنی ہے اگر جب مار پڑ رہی ہے تو ball کو دور رکھنا بلے بات سے تو ان کو تمام idea ہے تو مجھے پورا بروسہ ہے کہ جو form much needed form impetus کی ضرورت ہے آج وہ حصل کریں گے انڈیا آسٹریلیا گیم میں دیکھیں عمران مالک بہت talented ہیں ان کے باری آئے گی اور بہت پرتبہ انہوں نے دکھائی ہے لیکن i'm sure he has been bit unfortunate but that's the way it is ان کو زیادہ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے his days will come under the sun تو مجھے پورا بروسہ ہے عمران مالک جس طرح تیز گتی سے ڈالتے ہیں ایسے بولر کی ہمیں ضرورت ہے اور لیکن having said that جو ہماری selection ہوئی ہے انڈیا ٹیم کے لیے بہت مکمل نظر آ رہی ہے کیونکہ youth اور experience کا یہ کامبو ہے آپ کے پاس روہت ہیں جن کے پاس experience ہے آپ کے پاس سورہ کمار یادب ہیں جو young ہیں bowling میں بات کریں بومرا experience ہیں ارچ دیپ young ہیں تو جب یہ youth اور experience کا جو کامبو ہے یہ سر چڑھ کے بولے گا تو بہت یہ ٹیم ضرور وہاں پہ بہت اچھا کرے گی اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو ہماری ٹیم ہے جو شمتہ ہے اگر ہم اپنے پوٹینشل پہ کھیل پاتے ہیں کوئی نگل کوئی انجریز انفرچنیلٹی اگر ہوتی ہیں تو دیٹ ووڈ ڈیفنیٹلی بھی بھی دیفکلٹ سائن فور انڈین کرکٹ بٹ یہی امید ہے کہ ایسی کوئی انجری نہ ہو کوئی نگل نہ ہو اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ساری کھلاڈی ہمارے فٹ رہے ہیں thank you very much